انڈیا کے حالات ہمارے سے کافی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تو ہمارا ایک روپیہ ان کا ساڑھے ہمارا بلکہ ایک روپیہ ان کا ایک روپیہ ہمارا تقریباً پونے چار روپیہ بن رہے ہیں ایسے ہی ایسے ہی ہے یہ حالات ہم نے اپنی اکانومی کے کر دی ہیں ہم چار گناہ پیچھے ہیں انڈیا سے چار نہیں دس سو گناہ پیچھے دس سو گناہ پیچھے ہیں کیا کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ آپ کا میرا خیال کیوں نہیں کر رہے پاکستان کے اوام کا خیال کیوں نہیں کیا جارہا آم آدمی کا خیال کیوں نہیں کیا جارہا ایسی پلیسز کیوں نہیں بنائی جارہی جس سے پاکستان میں کرپشن رکے جس سے پاکستان آگے بڑھے کیوں نہیں ایسا کیا جارہا ریبر کنٹری میں ایک خبر آ رہی ہے انڈیا کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں دو زار والا نوٹ ہے نا اس سے ویڈروہ کر لیا ہے اس کو اب بند کرنے جا رہے ہیں اب کیا ہوگا جی اب یہ ہوگا کہ جو بلیک منی ہے نا وہ جو ہے نا رک جائے گی وہ جو بڑا نوڈ ہے کرپشن میں یوز ہوتا اس کی بلیک منی رک جائے گی وہ باہر آنا شروع جائے گا تین چار مینے کا ٹائم ہے اس میں سارا پیسہ باہر نکلے گا پینکوں میں دوبارہ ہوگا کیا آگانا چاہیں گے کیسا سٹیپ کرپشن کو رکھنے کے لیے بلیک منی کو رکھنے کے لیے سٹیپ تو انہوں نے بہت بہت اچھا ہے جو ان سے چنا ہے ٹھیک ہے انڈیا نے لیکن پاکستان نے بھی تو فورٹی تھاؤزن والا بانٹ بانٹ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے حالات ہمارے سے کافی اچھی ہیں بہت اچھے بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایک روپیہ ان کا ساڑھے ہمارا بلکہ ایک روپیہ ان کا ایک روپیہ ہمارا تقریباً پونے چار روپیہ بن رہے ہیں ایسے ہی ایسے ہی ہے یہ حالات ہم نے اپنی ایکانومی کے کر دی ہیں ہم چار گناہ پیچھے ہیں انڈیا سے چار نہیں دس سو گناہ پیچھے دس سو گناہ پیچھے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ آپ کا میرا خیال کیوں نہیں کر رہے پاکستان کے وام کا خیال کیوں نہیں کیا جارہا عام آدمی کا خیال کیوں نہیں کیا جارہا ایسی پلیسز کیوں نہیں بنائی جارہی جس سے پاکستان میں کرپشن رکے جس سے پاکستان آگے بڑھے کیوں نہیں ایسا کیا جارہا ہزی یہ دیکھیں چتنی بھی جماعتیں ہیں نا ساری فیک ہیں ٹھیک ہے اب خان صاحب ہیں ان کا کام نہیں بنتا اتنے بندوں کو لے کے جانا پولیس کی فائننگ کروانا یہ وہ کافی کچھ ہوگا تھا ٹھیک ہے بی آئی جی صاحب کو جونسا وہ آنکھ پر لگا پتل بہت کچھ ہوگا تو دوسری جماعتیں جونسی ہیں انہوں نے کرپشنی اتنی زیادہ کی ہیں نونلی وغیرہ ہو گئی اور بھی یہ کافی جماعتیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کی جو یہ حالت ہے اس میں عوام کا قصور ہے حکمرانوں کا قصور ہے یا کسی کی یہ بھی سازشی ہے یا عوام اپنے قصوروار خود ہیں ہم نے اس نیتیجے پہ خود لا کے کھڑا کر دیا خود کو یا یہ بھی سازشی ہے ہم نے خود جونسا نا اپنے آپ کو تیچے ڈبو رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم دوب رہے ہیں لیکن ہم پھر جونسا نا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھا ایک چیز ہے یہاں پہ آپ کیوں پاکستانی عوام ہے نا وہ یہ ماننا شروع کر گئی ہے کہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں ہمارے اپنے ہی فلوز ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اب اس میں ایک اچھا پوائنٹ کیا ہو جائے گا اس سے اچھا پوائنٹ یہ ہو جائے گا کہ جب ہمیں اپنی غلطیاں پتا لگنا شروع ہو جائیں گی پھر ہم ان غلطیوں پر کام کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم غلطیوں کو صدار کریں گے تو پھر ہماری کنڈیشنز بہتر بھی ہو سکتی ہیں پہلے کیا پروبلم تھا کہ پہلے ہم غلطی مانتے ہی نہیں تھے ہم کہتے تھے جی اس کی سازش ہے انڈیا کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے ہم بلکل دودھ کے دلے ہیں ہم بلکل اچھے ہیں ہم سے بڑی کوئی نیشن نہیں ہے اس چورن کے پیچھے لگے ہوئے تھے اب یہ تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ بڑا لگنے لگ گیا کہ ہمارے اپنی غلطیاں ہیں اب ان غلطیوں پر ورکنگ کرنے سے پاکستان بہتر ہو جائے گا چاہتا تو میں ہوں کہ پاکستان بہتر ہو میرے جیسے اوام ان کے جیسے اوام جو ہے وہ ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہو رہی ہیں اچھا اب آگ جاتے ہیں انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ وہ آج بہت اوپر ہے ہم نے ایسے کیا کام کیے کہ ہم آج بہت نیچے ہیں مجھے اس پہ وہ بات یاد آگی کہ ایک آدمی نے ورلڈ ٹور کیا وہ ہر ملک گیا جا کے انڈیا کی اس نے ایکانومی دیکھی وہاں کے رولز دیکھے لاؤ دیکھا چائنا چلا گیا سکھوں کا جو ریلیجن ہے وہ دیکھا وہاں کی ایکانومی دیکھی سارا کچھ دیکھنے کے بعد اینڈ میں وہ پاکستان آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں خدا کس کا تو اس نے کہا کہ کسی کا خدا نہیں ہے سوائے پاکستانیوں گئے کیونکہ اس ملک کی کوئی ایکانومی نہیں ہے کوئی لاؤ نہیں ہے اور وہ چل رہے ہیں مینز اس کو اللہ چلا آ رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چینج آئے گا ان کے لاؤں آئے گا ادھر میرے بھائی صرف سلاب آ سکتا ہے ان کے لاؤں نہیں آ سکتا ماظرت کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا سٹیٹ فارڈ ہوں بات آپ کو کلیر کروں گا آپ مجھے بتائیں نا کیا حالات چل رہے ہیں جو ملکی حالات چل رہے ہیں یہ وہی عوام ہے یہ وہی پاک افواج ہے جس کے لیے خواتین نے اپنے سونے کی بالیاں بیچی محاص پہ پہنچیں ان کے لیے وہاں جا کے ان کو سپورٹ کیا آج یہی فوج ہے جس کو ہم لوگ زلیل کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی سینوں پہ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لوٹ ماریاں جا کے جی ایچ کیو کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں کور کمانڈر کے گھر پہ عملہ کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کے حالات واقعات رہیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی ایکانومی کبھی بھی سٹیبل ہوگی سوائے صرف کرسی کی جنگ ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسلم لگ نون ہو جی یو آئی ہو یا پی ٹی آئی ہو کرسی کی جنگ ہے ہر بندہ کرسی کی بجے بھاگ رہے کرسی مجھے دیں تو میرا یہ سوال عام عمام سے بھی ہوگا آپ سے بھی ہے کہ آیا کسی سپیسیفک پارٹی کو اگر حکومت مل جائے تو کیا وہ ایکانومی ٹھیک کر دے گی خبر آ رہی ہے نیبر کنٹری انڈیا سے کہ انہوں نے جو دو زار کا نوٹ ہے نا اس کو ویڈراؤ کر لیا ہے اس کو بند کرنے جا رہے ہیں تین چار ماہ کا ٹائم دیا ہے جنہوں نے چین کرنا ہے وہ چین کر لیں کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بلیک منی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جنہوں نے کرپشن کا پیسہ چھپایا ہوتا ہے ان کو باہر نکالنے کی وہ مجبوراں وہ باہر نکالنا پڑتا ہے اس سے ایکانومی کتنی سٹرونگ ہوتی ہے اس سے ایکانومی تو ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ہر لحاظ سے ہر طرح سے تو مطلب انڈیا کا یہ سٹیپ اچھا سٹیپ تھا وہ ان کا یہ اچھا سٹیپ ہے وہ اپنے ملک کے لیے سوچھیں ستا بٹ کرتے ہیں یہاں کوئی نہیں کرتا کچھ بھی سر اگر میں 2016 میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں نریندر موڈی کا ہی ٹنور تھا تب بھی نوڈ بندی ہوئی تھی اور جتنا کرپشن کا بلیک منی پیسہ تھا وہ مارکیڑ میں باہر آیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا کہاں پہ پہ پہنچا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ کرپشن کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ عوام کی پولیسز بنا رہے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بیتر سکتی ہیں سر دونوں کنٹری کے پولیٹیشنز کا کیا ویژن دیکھ رہے ہیں وہ اپنی عوام کا سوچ رہے ہیں ہم اپنی عوام کو تباہ کرتے جا رہے ہیں ملک کو تباہ کرتے جا رہے ہیں آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے آپ بھی پاکستانی آپ کی زندگی بھی فیکٹ ہوتی ہے میں پاکستانی ہوں میری زندگی بھی فیکٹ ہوتی ہے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے پھر ہم ایسے پوائنٹس کو جاگر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم بیتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو یا پبلک کو جس سے پاکستان بہتر ہو پاکستان کی کونمی سٹیبل ہو پبلک کو اپنے طور پر ہر پندے کو سوچنا پڑے گا اپنے طور پر ہر طرح کا حق ادا کرنا چاہیے پبلک کو بھی اور جو گورنمنٹ سر بینٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جوڈشری میں پولیس میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں جسی کسی کا مقام ملتا ہے وہ اپنی جیب کرم کرنے کا سوچتا ہے ملک کے لیے عوام کے لیے کوئی بھی سوچ نہیں دیا ہے اس وقت حالات بہت زیادہ بھارت میں کیا ریٹ جا رہا ہے ڈالر کا بہت ایٹی کے راؤنڈ باؤنڈ چاہ رہا ہے ایٹی ٹو ایٹی ٹو کیا جی کتنا آگے نکل گیا سر بھارت تو ہم سے بہت آگے نکل چکے اگر آپ میں اپنا آپ کو ایکسپیرینش کرتا ہوں تو نائنٹی ایٹ کا مجھے یاد ہے نائنٹی ایٹ میں جب یہ انوانشن بغیر کی گورمنٹ تھی سیویلین اس وقت پاکس صاحب بڑا اچھا پروکرس کر رہا تھا اور آپ اگر اس کے سٹیٹسکریز اٹھا لیں سارے تو وہ تقیباً ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں انڈیا سے اچھا جا رہا تھا بلکہ اس کو کاؤنٹر ہی کر رہے تھے اس ٹائم پہ فورن ایڈ زیادہ اچھی آ رہی تھی نہیں وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے جب مشرف صاحب کا دو رہا ہے اس وقت فورن ایڈ آئی ہے میں اسے پہلے کی بات کہا رہا ہوں تو ریزن یہی ہے جب تک پولیٹیکل انسیبلیٹی رہے گی یہ ملک آگے نہیں جا سکتا اور جو یہ آپ پتارے ٹو نائنٹی ایٹ پر چلا گیا ڈالر یہ ہمیں تو مزید لگ رہا ہے کہ یہ مزید ہی ڈاؤن فال کی طرف جائے اتنا گیپ کیسے آ گیا مطلب ایک ٹائم تھا جب برابر تھی کرنسی اس کے بعد ڈبل پھر ٹرپل اور اب چار گناہ مطلب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اتنا ڈیفرنس بحیثیت پاکستانی کیسا لگتا ہے دیکھیں نہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ویل انوارل نہیں ہے بیک اینڈ پر کوئی اکنومک سینیریو ذہن میں نہیں ہوتا ہے ہمارے سارے ڈسینس پولیٹیشنز کرتے ہیں ان کو اتنا زیادہ مائٹ بھی ہو بیک اینڈ پر پولیٹیکل اکنومک سینیریو کا اتنا نالج نہیں ہوتا اب جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ڈی ویلیو کرتے تو امینان خان صاحب آئے ہیں وان ٹین کا ڈالر تھا وان ٹین وان سکشی پر لے گئے